محمد خورشیت فام بولا ہاں اردو عدد سے آپ کے امتحان کی تیاری انشاءاللہ اب پوری ہو چکی ہے اور آج موسم کی وجہ سے میری طبیعت تھوڑی سی علیل ہے جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج ویڈیو اپلوڈ نہ کروں لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ آپ کا امتحان جو انغریب ہے ہو سکتا ہے کہ ایک آپ ویڈیو اور ہو جائے تو اس سے آپ کا کچھ فائدہ ہو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہوگی اگر سکرائب نہیں کیا ہے تو حضراء کرم مہربانی کر کے اردو عدد چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہر ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کرنے سے کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو اور جب کسی دوسرے کا بھلا ہوگا تو آپ کا بھی اس میں بھلا ہے میں یہی چاہتا ہوں آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج ہم پتے پر یہ ویڈیو آپ کیلئے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ قطع اسے کہتے ہیں پتے کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں اسطلع شاعری میں اس نظم مسلسل کو کہتے ہیں جو دو اشار سے کم کی نہ ہو ہاں اس سے زیادہ اشار ہو سکتے ہیں مگر اس نظم میں مطلع نہ ہو جانی بغیر مطلع کی مسلسل نظم کو قطع کہتے ہیں اس کے ہر شیر کا دوسرا مصرہ اوپر کے شیر کا ہم قافیہ اور ہم ردیب ہوتا ہے قطع کے اشار مربوط ہوتے ہیں مربوط کے معنی ہیں بندہ ہوا وابستہ یاد رکھئے گا مربوط کے جو معنی ہیں ہم نے آپ کو بتائے ہیں موجودہ دور میں اس سن پہ شاعری کو بہت مقبولیت حاصل ہوتی ہے حالی جوش اقبال فراق اکبر علوادی اور اختر انساری مشہور اور کامیاب قطع گو ہیں دوستو ابھی اس میں اختر انساری صاحب کا نام آیا تو یہ قطع گو شاعر ہیں اور آپ کا انتقال علیگر میں ہوا اور آپ کی پیداش بدائیوں میں ہوئی تھی دوستو اگر ان میں سے کسی پہ بھی کوئی سوال آجائے کہ قطع گو شاعر مندرجہ تیل میں کون ہیں تو اگر حالی دیں یا جوش دیں اور غالب دیں یا میر دیں تو اس پہ کوئی ٹک نہ کیجئے گا اگر حالی دیتے ہیں تو حالی پہ دیجئے کریجئے گا ٹک جوش دیتے ہیں تو ان پہ کیجئے گا اکبر علابادی کا نام آتا ہے تو یہ قطع گو شاعر ہیں ضرور دیجئے گا اس پہ اختر انساری پہ بھی دیں اس طریقے سے اگر سوال بنتا ہے آجاتا ہے تو ان شورا کا خیال لکھئے گا یہ قطع گو شاعر ہیں آئیے قطع اور غزل میں فرق کیا ہے قطع اور غزل میں دو نمائع فرق ہیں نمبر ایک قطع میں غزل اور قصیدے کی طرح مطلع کا ہونا ضروری نہیں نمبر دو قطع کے سب ہی اشاعر کو ملا کر مضمون پورا ہوتا ہے یعنی اس کا ہر شیر ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے یعنی بندہ ہوا ہوتا ہے اس سے بلا جلا ہوتا ہے وابستہ ہوتا ہے یہ اس کے معنی ہے جبکہ غزل کا ہر شیر جدہ جدہ مطلب رکھتا ہے مندرجہ جل میں اب اس میں ہم سوالات آپ کے بنائے ہیں یہ مقتصر کا قطع پر ہم نے آپ کو بتایا ہے چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے کسی بھی سن پیشاہری پر آپ کو اس وقت بتا سکیں اس لئے ہم نے مقتصر یہ بات بتائی ہے اب ہم نے اس میں سے سوالات بنائے ہیں جس میں کالی رنگ چٹک ہو رہا ہے وہ سوال بلکل صحیح ہے آپ نشان لکھئے مندرجہ جل سوالات میں سے کسی ایک پر صحیح نشان لگائیے نمبر ایک سوال قطع کے لقوی معنی کیا ہے تو جواب ہے ٹکڑے کے ہیں یہ اے والا بلکل صحیح ہے اور موتی پرونہ جو ہے بی والا یہ نظم کے ہیں اگر نظم کے لقوی معنی کیا ہے تو موتی پرونے کے ہیں اور محبت کی بات کرنا جو ہوتا جو قدل کے لئے آتا ہے اوردو شاعری میں وہ نظم جو دو اشار سے کم کی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں یہ سی والا قطع کہتے ہیں اس کو تیسرا سوال ہے بغیر مطلق کی مسلسل نظم کو کیا کہتے ہیں تو بی والا قطع کہتے اس کو کوئی بھی دیا وہ اوپشن لیکن آپ قطع پہ ہی ٹک کریں گے کس سن کے ہر شیر کا دوسرا مصرہ اوپر کے شیر کا ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے تو جواب ہے قطع اے ٹک ہو رہا ہے ان درجہ زیل میں سے قطع گو کا نام بتائیے دیکھئے اب آگے اس میں حالی قطع گو ٹھیک ہے نہیں جوش اقبال ان میں سے سبھی تو یہ جواب لگ رہا ہے کہ ابھی ہم نے اوپر آپ کو بتایا تھا حالی بھی ہیں جوش بھی ہیں پال بھی ہیں اور اگر علاواتی بھی ہیں تو یہ ہے یہ سبھی لوگ جو ہیں تو ان میں سبھی پر آپ ٹک لگائیں گے اس بات کا خیال لکھئے گا اگر زیادہ قطع گو شاعر کے نام دیتے ہیں تو ان میں سے سبھی ہیں تو سبھی پر لگائیے گا اور اگر ایک قطع دیتے ہیں تو ایک پر ہی آپ نشان لگائیں گے کس اصناف سخن میں اشار کو ملا کر مضون پورا ہوتا ہے تو جواب ہے سی قصید میں کسی ایک قصید گو کا نام بتائیے تو جواب ہے یعنی اگر یہ آجائے کہ مندجہ زیل میں کسی ایک قطع گو کا نام بتائیے تو اکبر علاواتی اگر دیتے ہیں تو اکبر علاواتی ہو کیجئے گا جوش کے دیتے جوش کے دیتے گا حالی کو دیتے تو حالی کا نام پر ٹک کیجئے گا جیسے ابھی ہم اوپر بتا چکے ہیں سوال نمبر آٹھ بغیر مطلع کی مسلسل نظم کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے قطع کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس میں نہیں دیا ہے لیکن آپ اس میں نمہ سوال جوڑ دی جگا وہ سنف شاعری جو دو اشار سے کم کی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں تو جواب دی جگا اسے قطع کہتے ہیں مندرجہ زیل میں کسی ایک قطع شاعر کا نام بتائیے تو اگر کسی کا بھی نام آج جاتا ہے جیسے کہ ہم نے بتا آیا تو اس میں اکبر اللہ آبادی آتے ہیں تو بتائیے گا دوست یہ تھا ہمارا آج کا قطع پر مختصر ویڈیو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خرشید خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ